یہ دیکھو تیار ہو گئی واو یہ تم سے کتنی ملتی ہے یہ تو بلکل تمہاری طرح لگتی ہے یہ پتنگ تو بہت اچھی ہے اگر میں نوبیتا کے لیے پتنگ یا کچھ اور چیز نہیں بناتا تو مجھے نیو یار کا احساس ہی نہیں ہوتا یہ لو نوبیتا ہاں تھانک یو میں بہت خوش ہوں ڈر تم خوش ہونا نوبیتا دوریمون چلو اسے اڑاتے ہیں ٹھیک ہے ارے نوبیتا کیا ہوا کیا تم اسے بینہ دھاگے کے اڑھاؤگے ہو میں تو بھولی گیا تھا اب یہ پلکل تیار ہے ہاں ارے بات اس بات تم یہ پتنگ اڑھاؤگے ہاں ہم بہت جا رہے ہیں مام ٹھیک ہے پر سڑک سے دور رہنا ٹھیک ہے مام یہ پلکل میرے جیسے دیکھتی ہے اسی لیے یہ سب سے اوچھی اڑے گی چلو دیکھیں گے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے چلو اڑھائیں یہ تو کتنا اچھا ہے یہ نوبیتا کیا کر رہا ہے نوبی سے نہیں اڑا سکتے اس میں تمہاری گلتی ہے تم نے اسے دیر سے چھوڑا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم تیار ہو ہاں ہاں اس بار اچھے سے اڑانا ہاں یہ بات مجھے پتا ہے نوبیتا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا اسے ایسے مت کیچو وہ پھٹ جائے گی رک جاؤ نوبیتا آج تو یہ باتنگ بال بال بچ گئی نوبیتا اگر تمہیں باتنگ اڑانا نہیں آتا تو تمہیں سیکھنا چاہیے پتہ نہیں تم سے کوئی بھی کام ٹھیک سے کیوں نہیں ہوتا آخر تم کب سکروں گے چپ رہو تم دوریمون تمہاری گلتی ہے تم ایک طرف کھڑے ہو کر مزے لیتے رہتے ہو اور بولتے رہتے ہو کیا اس میں میری کیا گلتی ہے بتاؤ کیونکہ تم سائیڈ میں کھڑے ہو کر بولتے رہتے ہو اگر تم پتنگ ٹھیک سے اڑاتے تو میں تمہیں کچھ نہیں بولتا تمہارے بولنے سے میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں پتنگ نہیں اڑا پاتا اگر ایسی بات ہے تو تم اکیلے ہی پتنگ اڑا لو میں جا رہا ہوں ہاں ہاں میں اکیلے پتنگ اڑا لوں گا تم نے تو میرے نئے سال کا سارا مزہ ہی خرابتیا نوبیتا تم نے کیا ہے اب میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا ہیلو ڈوریمون مجھ سے بات مت کرو اسے کیا ہوا ارے اسے اچانک نیوئر کے دن کیا ہوا یہ پتنگ اڑ کیوں نہیں رہی ہے ہی نوبیتا نیا سال مبارک ہو نوبیتا ہیپی نیوئر نوبیتا تم دونوں کو بھی یہاں پر پتنگ اڑا نہیں آئے ہو جیان جیان نوبیتا سے یہ پتنگ اڑ نہیں رہی ہوگی اس لیے یہ پتنگ گسیٹ رہا ہوگا دیکھو ہی کہا تم نے تم ہس کیوں رہے ہو میں اس پتنگ کو بہت آسانی سے اڑا سکتا ہوں سمجھے تم چلو پھر دیکھتے ہیں ہاں چلو اڑا کر دکھاؤ میں ابھی تھوڑا حرام کروں گا جیان سنیو حرام کروگے تم سے نہیں اڑے گی نوبیتا اپنی جیسی دکھنے والی پتنگ اڑاؤ نوبیتا یہ دیکھو ایسے اڑاتے ہیں پتنگ ٹھیک کہا سنیو یہ دونوں بھی نا دوری مون مجھے ماف کر دو میں تم سے مافی مانگتا ہوں پلیز کر دو میں ماف نہیں کروں گا اگر تمہیں آخر میں مافی ہی مانگنی ہوتی ہے تو تم گلتی کرتے ہی کیوں ہو اب نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیکن اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے بولو میں پتنگ اڑانے کی پریکٹس ایسی جگہ پر کرنا چاہتا ہوں جہاں کوئی نہ ہو اور میں آرام سے پتنگ اڑالوں اس میدان کی طرح تو کوئی جگہ نہیں ہے اور کونسی جگہ ہو سکتی ہے اگر ہم اینیویر ڈور کو یوز کریں لیکن جیسی جگہ ہم دون رہے ہیں ویسی جگہ نہیں ملے گی کوشش تو کرو آرے دیکھا تم نے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتنگ اڑانے کا کومپٹیشن ہو آج نیا سال ہے نا اس لیے ہر جگہ لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں نوبتہ سمجھ گیا کیوں نا ہم دوسرے دیش چلیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہم کونسے دیش میں آگئے ہیں ڈوریمون دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ چائنا ہے چلو ہم امریکہ چلتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں لوگ یہاں پر بھی پتنگ اڑا رہے ہیں کوئی بات نہیں چلو ہم کہیں اور چل کر دیکھتے ہیں نوبتہ ٹھیک ہے یہاں بھی لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں واو اس پتنگ کو دیکھو وہ تو برڈ جیسی دکھ رہی ہے واو یہ فرانس ہے پر یہاں پر بھی تو کتنے لوگ ہیں یہ انگلینڈ ہے یہاں پر بھی لوگ ہیں یہ جرمنی ہے ہاں یہ میکسیکو ہے دیکھو یہ ہے برازیل اور یہ ہے انڈیا ہم تو واپس ہی اپنے دیش آگئے یہ پوری دنیا کے لوگوں کو بھی آج ہی پتنگ اڑانی تھی صحیح کہا ایسا لگتا ہے پتنگ اڑانا پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک ہم نورٹھ اور ساؤٹھ پول نہیں گئے چلو ان دونوں جگے کو بھی دیکھ لیتے ہیں بہت ڈاندھی ڈوریمون یہ سب چھوڑو نوبتہ چلو اب ہم اپنے ہی میدان میں چلتے ہیں میں نہیں جاؤں گا میلے سوچ لیا ہے کہ اس نیوئیر سے میں جیان اور سریوں کو اپنا مزاگ نہیں بنانے دوں گا تم کچھ کرو ڈوریمون لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اس نیوئیر پر مجھے تم کچھ گفٹی دے دو ڈوریمون مجھے سوچنے دو مینی کائٹ تمہیں اسے اڑانے کی کوشش کرو نوبتہ ڈوریمون مجھ سے مزاگ کرنا بند کرو ارے نہیں میں مزاگ نہیں کر رہا نوبتہ 22nd سنچوری کے لوگ ایسی ہی پتنگ اپنے گھر میں اڑاتے ہیں وہ کیسے ڈوریمون دیکھتے جاؤ پہلے مجھے فین آن کرنے دو اب تم دھیان سے دیکھنا تمہیں یہاں سے اس پتنگ کو لے کر فین کی طرف دوڑنا ہے ٹھیک ہے ایسے اور اس کے بعد پتنگ اپنے آپ اڑنے لگے گی واؤ یہ تو بہت ہی آسان ہے لاؤ مجھے ٹرائے کرنے دو ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اڑی ہی نہیں صرف دوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں پتنگ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہوگا مجھے پتا ہے تمہیں تو موقع ملنا چاہیے بول لے کا میں ایک بار پھر کرتا ہوں مجھے لگتا ہے اس طرف سے کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم چھپ رہا اب دیکھنا مجھے پتنگ کو اڑھانا ہے مجھے پتنگ کو اڑھانا ہے اڑھانا ہے مجھے اڑھانا ہے اسے مجھے تو لگتا ہے تم پتنگ اڑھانا نہیں سیکھ سکتے ایسا مت گاؤ پتنگ کو اڑھانے کی بچائے اس کی طرح اڑھو کیا پتنگ کی طرح اڑھو ایسا کیسے ہوگا ایک منٹ ایک منٹ مجھے پتنگ کی طرح اڑھانا ہے میرے ساتھ گارڈن میں چلو تم کرنا کیا چاہتی ہو زرہ اسے پکڑو نو بیتاو ایسے کیا ہوگا بھلا ہم ایدی چھوٹی سی جگہ میں پتنگ کیسے اڑھائیں گے پتنگ کو نہیں اڑھانا ہے بلکہ پتنگ کی طرح اڑھنا ہے اب میں اسے زمین پر رکھ دیتا ہوں یہ کیا ہے میں ہوا میں اڑھ گیا ہوں اگر تم دھاگے کو چھوڑ دوگے تو گھر جاؤگے اچھا اس طرح سے اڑھا جائے گا اس طرح سے اس طرح سے ہاں بلکل ایسے ہی نو بیتا اب تم جتنی دور جانا چاہو جا سکتے ہو بس آگے کو دھیرے دھیرے چھوڑ دے رہنا ٹھیک ہے اری بہا بہت مزا آ رہا ہے ایسے تو پتنگ اڑھانے سے بھی زیادہ مزا آ رہا ہے امید ہے یہ کوئی گڑ بڑ نہیں کرے گا میں کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں بس آ رہا ہے اری بہا میں نے یہ کتنا اچھا لکھا ہلو شزوکا کیا حال ہے اری نو بیتا یہ کیا کیا تم بھی یہ کرنا چاہتی ہو جلدی سے میدان میں آ جاؤ ہم ساتھ ساتھ کھیلیں گے شزوکا ٹھیک ہے ایک منٹ ٹکنا آہاں ارے یہ کیا میرا برش آہاں نو بیتا کی چکر میں یہ سب خراب ہو گیا میں نے یہ کتنی مشکل سا لکھا تھا ہے پتنگ اور اوپر اڑوڑو مجھے بہت مزا رہا ہے آہاں ارے یہ کیا سنیو اپنی پتنگ کے دھاگے کو ہٹاؤ آہاں ارے یہ کیا ارے نہیں ارے جیان یہ تو پیڑ پر فس گئی سنیو یہ سب تمہاری غلطی ہے جانتے ہو میری غلطی نہیں ہے تم پاس آئے اس لیے یہ سب ہوا سمجھے چپ ہو جاؤ مجھے مارنے سے پتنگ واپس نہیں مل جائے گی جیان وہ واپس نہیں آئے گی اس لیے تمہارا مجھ سے بحث مت کرو میں کر رہا ہوں یا تم نئے سال کی دل لڑو مت تم پتنگ کی ضرور دے ہو صحیح کہا تم ٹرائے کرو گے ہاں ضرور کریں گے ٹھیک ہے تم سب اس کی